اسلام علیکم ویلکم تو نیا دور میں ہوں حسن افتخار پروگرام کا نام ہے آپ کا حلقہ ناظرین دو سولہ اکتوبر کو اتوار والے دن قوم اسمیلی کے آٹھ حلقوں پر اور پنجاب کی سبائی اسمیلی کے تین حلقوں پر الیکشن ہونے جا رہا ہے الیکشن زیادہ سیٹوں پر ہونا تھا لیکن پھر ایک سیٹ جو قرم کی ہے وہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ جو کہ وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہے تو وہاں پہ بھی الیکشن جو ہے وہ سپون کر دیا گیا ہے اور جو ایک سیٹ خالی ہوئی تھی لیاری کی کراچی سے وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے حکم سے کینسل ہو گئی اور وہ شکول شاہد صاحب واپس دوبارہ امینے بن گئے سات سیٹیں ہیں جن کے پر الیکشن ہونے ہیں سولہ کو ان میں سے آج دو سیٹیں ہم کور کریں گے کراچی کی سیٹیں ہیں این ایٹو تھرٹی سیون اور این ایٹو تھرٹی نائن ایٹو تھرٹی سیون جو ہے وہ ملیر کی سیٹ ہے وہاں پر جو ساتھ والی سیٹ ہے اس کے پر پاکستان تحریک انصاف ساری دو ہزار اٹھارہ میں جو دو ساتھ والی سیٹ ہے اس پر پاکستان پیپس پارٹی کینڈیٹ جیت گئے ٹو تھرٹی سیون پر ٹف کمپیٹشن ہوا لیکن آخر میں جو پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ تھے جمیل صاحب وہ جیت گئے اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا تقریبا بارہ چودہ سو بوٹوں کا فرق تھا اور جو حکیم عبدالحکیم بلوچ تھا پاکستان پیپس پارٹی کی کینڈیٹ تھے وہ ہار گئے اس حلقے میں مزے کی بات یہ ہے کہ نیٹو تھرٹی سیون کے نیچے کی جو دونوں سوائی سیملی کی سیٹ ہیں وہ پاکستان پیپس پارٹی جیت گئی اور کافی ڈیفرنس تھا فرسٹ اور سیکنڈ پر نمبر پر آنے والے تحریک انصاف کے کینڈیٹ اور پاکستان پیپس سالات میں ہم جب ہلکوں کو قومی سیمیلی کے دیکھتے ہیں تو چونکہ ایک قومی سیمیلی کے ہلکے کے نیچے بعض دو بازقاد تین ہلکے ہوتا ہیں سباہی سیمیلیوں کے اور وہ ایک ہی پولنگ سیسن میںyim مشاہی سیوم پر آپ کو ملتے ہیں جس میں آپ ایک پہ سباہی سیملی کا دیتے ہیں اور ایک پہ قومی سیمیلی کا بوت دیتے ہیں تو کراچی کی کچھ ہلکوں میں جب ہم نے دو آزار اٹھارہ کے election results دیکھے تو کافی حیرت ہوئی ٹو تھرٹی سیون کے اندر بھی اور جو ہمارا دوسرا حل کا ٹو تھرٹی نائن اس کا قرنگی کا اس کے اندر تو کچھ کافی زیادہ تھا خیر ابھی ہم واپس آتے ہیں لیاری کے اوپر ہم واپس آتے ہیں ملیر کے اوپر این اے ٹو تھرٹی سیون ہے دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریکین صاحب قومی ساملی کی سیٹ جیت گئی عبدالحکیم بلوی صاحب ہار گئی عبدالحکیم بلوی صاحب یہاں اس وقت سٹنگ ایم اے نے تھے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے دو ہزار سولہ کے اندر پاکستان پیپس پارٹی میں چلے گئے اپنی سیٹ چھوڑ دی اور دوبارہ الیکشن لڑا اسی حلقے سے تو پاکستان پیپس پارٹی کے ٹکٹ پر وہ جیت گئے یعنی کہ دو ہزار تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان دو مارجن تھا اس علاقے کے اندر بلوچ پوپلیشن پرانی بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ سالہ ٹو تھرٹی ایٹ کا جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ پیپس پارٹی جیت چکی ہوئی تھی دو ہزار اٹھارہ کے اندر تو کافی زیادہ بلوچ کانسنٹریشن ہے اس حلقے کے اندر اب ہم جو دوسرا حلقہ ہے ٹو تھرٹی نائنس کی طرف چلتے ہیں قرنگی کی سیٹ ہے وہاں اکرم چیما صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیٹ تھے وہ جیت گئے تھے سکسٹی نائن تھاؤزن کچھ ہنڈرڈ انہوں نے ووٹ لیے تھے سکسٹی ایٹ تھاؤزن ایٹھ ہنڈرڈ لے کر سوہیل منصور صاحب جو ہیں ایمکیوں کے ٹکٹ پر یہ سیٹ ہار گئے تھے ویننگ اور لوزن لوزنگ کینڈیٹ کے درمیان جو مارجن تھا وہ تقریبا ساڑھے تین چار سو سوائی سیٹوں والی بات جو بتا رہا تھا اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ نظر آئے گی ایہن ایٹھو تھرٹی نائن کے نیچے دو سوائی سیٹ ہیں پی اس نائنٹی ٹو اور پی اس نائنٹی تھری تو کمپلیٹ سیٹ سے دونوں سیٹیں ایمکیوم کے پاس ہیں اور جو ای ایٹھو تھو تھی اس کے اندر پی ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن دونوں پیپس پارٹی کے پاس ہیں تو حیرت سباہی سیٹوں پر تو people's party والے جیت گئے لیکن قومی سیٹ ہار گئے یہاں پر ابھی یہ ہوا کہ دونوں سباہی سیٹیں کم کیون جیت گئے لیکن قومی سیٹ جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے طرف چلی گئے ران کون بات میرے لیے اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں سباہی سیٹوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو تقریباً fourtysix thousand vote ملے اور قومی سیٹ کے لیے ان کو تقریباً سیونٹی تھاؤزن ووٹ ملے درمیان کا یہ جو ٹوئنی فور تھاؤزن ووٹس کا فرق ہے یا تو بہت سارا کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سبائی سیمبلی میں تو شاید پی ٹی آئی کو پسند نہیں کرتے تھے یا وہ نہیں چاہتے تھے کہ سبائی سیمبلی میں پی ٹی آئی آئے لیکن قومی اسیمبلی میں ان کا بہت زور سے دل کیا کہ پاکستان تحریک دوسری طرح اگر ہم دیکھیں سوہل منصور صاحب کو سکسٹی ایٹ تھاؤزن ووٹ ملے ان کے نیچے کی جو دونوں سبائی سیمبلی کی سیٹے ہیں ان پر بھی تقریباً سکسٹی ون تھاؤزن کے قریب ایک پر ایک پر تھرٹی ٹو تھاؤزن اور ایک پر ٹوئیٹی نائن تھاؤزن کچھ تو تقریباً کول سکسٹی ٹو تھاؤزن ایک قریب ایمکی ایم کے کانڈیٹ کو ووٹ ملا دو یہاں پہ جو مارجن ہے سبائی اور قومی سیمبلی کی سیٹ کا تو تقریباً چھے یا سات ہزار کا ہے تو اتنا تو ایکسپیک کیا جا سکتا ہے لیکن تقریباً پچیس تیس ہزار کا مارجن میری تو خیر سمجھ سے باہر ہے خیر کراچی کے انتخابات تھے دو ہزار اٹھارہ کے اب ہونے جا رہا ہے مقابلہ دو سو سینٹیس کے اندر ہوگا مقابلہ عبدالحکیم بلوج کا عمران خان کے ساتھ اور دو تھرٹی نائن کے اندر ہوگا نئی ہے رضا صاحب مکم کے کریں گے عمران خان کا مقابلہ کون جیتنے جا رہا ہے ہلکے کے حالات کیا ہیں سولہ اکتوبر اتوار کو کراچی کے ہے جو دو ہلکے ہیں ان میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ سب جاننے کے لیے ہم نے پر پروگرام میں دعوت دیوی ہے راجہ محمد ساکف صاحب کو سینٹ جینلسٹ ہیں بہت سارے بڑے بڑے چینلوں کے لیے پاکستان کے کام کرتے رہے ہیں جیو نیوز کے لیے کام کیا سوا نیوز کے لیے کام کیا آج کل ایک انٹرناشنل ادار ہے بہت سف امریکہ بہت بڑا نام ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں تو ایک تو ساگر صاحب ویلکم ٹو دو شو ساگر بھی پہلے شروع کرتے ہیں ہم این اے ٹو تھرٹی سیون ملیر سے دوہزار اٹھارہ میں عبدالاکیم بلوی صاحب ہار گئے کیاپن صاحب سے کچھ چند سو ووٹوں کا فرق تھا اس سے پہلے دوہزار سولہ کے بھائی الیکشن بھی جیتا دوہزار تیرہ میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے اسی سے ایک کا جو پریڈیسیسر ہلکا تھا اس پہ جیتے تو اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سولہ تاریخ کو خان صاحب کے ساتھ مقابلہ اب اتنا بڑا نام ہے پاکستان کی سیاست میں اس وقت کہتے ہیں کہ خان صاحب کا مقابلہ سب سے ہے وہاں ایک پارٹی کے کارکون کو کھڑا کر دیا گیا مطلب وہ ایک پارٹی کے کارکون کھڑے ہیں مران خان صاحب کے سامنے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوتا نظر آ رہا ہے ملیر میں جی بہت شکریہ حسن ابت خان صاحب آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور این اے دو سو سینتیس کی جو صورتحال ہے وہ کافی دلچسپ ہے یہ جو حلقہ ہے یہ صلاح ملیر میں واقع ہے اور ملیر کے اور لیاری کے حوالے سے ایک عام سی بات ہے بہت جو اگر ہم تاریخی طور پر بھی دیکھیں تو وہاں پر ہمیں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا ووٹر ہمیشہ سے ہمیں زیادہ نظر آیا اور وہاں بڑا سخت مقابلہ کانٹے دار مقابلہ ہوتا نظر آیا ہے چاہے وہ زمینی انتخابات ہوں یا وہ کوئی بلدیاتی انتخابات ہوں سبائی اسیملی کے انتخابات ہوں یا قومی اسیملی کے انتخابات ہوں جیسا کہ آپ نے خود بتایا کہ عبدالحکیم ملوج سال دو دار اٹھارہ میں ہونے والے جنرل الیکشن میں جمیل احمد سے چند بوٹوں چند سو بوٹوں کے فرق سے ہارے تھے ان کے مقابلہ بڑا ٹف تھا اور یہ سیٹ ایسی ہے اینے دو سو سینتیس پر دو سو آردیس یہ دونوں زلہ ملیر میں واقع ہیں اور اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کافی اچھی گرفت ہے اور ان علاقوں میں جہاں پر یہ جن علاقوں پر یہ مشتمل ہے وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا اچھا بوٹ پینک ہے بلکل جی اینے تو تھوٹی ایٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی اور اس وقت کینڈیڈیٹ ہے اور جو اگر ہم کراچی کی سیاست کی بات کریں تو سال دوہزار اٹھارہ میں ہونے والے جنرل الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو نشست جیتی تھی ملیر سے وہ اپنی جو نشست ہے اس کو برگرات تو رکھ سکی لیکن لیاری میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بہت بڑا سیٹ پیک ہوا تھا جب شکور شاہد نے پاکستان دیل کے انصاف کے ٹکٹ پر بلاول بھٹو زرداری کو شکست دی تھی اور وہ نشست برگرات نہیں رکھ پائے تھے لیکن ملیر کی نشست کو برگرات رکھنے میں کامیاب ہوئے تھے تو آپ نے پہلے سوال یہ پوچھا تھا کہ ایک طرف عمران خان ہوں گے اور دوسری طرف عبد الحکیم بلوچ ہوں گے بہت ہی کانٹے دار بہت ہی دلچسپ مقابلہ ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ واقعتاً عمران خان کا جو ناریٹیف ہے کیا وہ واقعی لوگوں میں جو ہے فلرش کر رہا ہے یا نہیں کر پایا ہے عبد الحکیم بلوچ کے حوالے سے کچھ چیزیں ضرور ہیں کہ وہ پاکستان مسلمی نون کے ٹکٹ پر بھی لڑتے رہے اور پھر پاکستان پیپرس پارٹی کے ٹکٹ پر بھی لڑتے رہے اور اب ایک بار پھر وہ پاکستان پیپرس پارٹی کے ٹکٹ پر لڑے ہیں تو اس پر جو صورتحال ہے یہ پاکستان پیپرس پارٹی کے لئے ایک بہت اہمیت کی حامل ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح انٹیکٹ رکھنا ہے اپنا ووٹ بیک کس طرح انٹیکٹ رکھنا ہے اور کس طرح عبد الحکیم بلوچ جو ہیں وہاں سے کامیاب ہوں گے بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر پاکستان پیپرس پارٹی کے سپورٹرز ہیں آرکیٹیکٹ سوسائیٹی ہے بلک ناز ائرپورٹ کا علاقہ ہے ملیڈ کینٹ جعفر تیار سوسائیٹی ہے بختاور کوٹ ہے اس طرح کے جو علاقے ہیں اب وہاں پر دیکھنا ہے کہ ابتالاکیم بلوچ کے بارے میں بتاؤں کہ انہوں نے پہلے بھی اپنے حلقے میں کافی زیادہ وہ ایکٹیپ نظر آتے تھے نظر آتے رہے ہیں دوہزار میرہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان بھی اور اس طرح وہ جو لوگوں میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا وہ کافی زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا بہت زیادہ انٹریکشن رہا ہے ان کے ہوگوٹرز کے ساتھ تو اب یہ ٹاسک ہوگا کہ وہ کس طرح اس کو اس کو اپنی کامیابی کا ذکرہ بناتے ہیں لیکن اگر ہم امنان خان کی بات کریں تو جب سے وہ وزیراعظم رہے ساڑھے تین سال وزیراعظم رہے تو ایک تو ان کا صبح سندھ میں آنا بہت ہی کم ہوا اور کہا جاتا ہے کہ سب ساڑھے تین سال میں سب وہ ایک رات ہی غالباً صبح سندھ میں گورنر ہاؤس کراچی میں انہوں نے قیام پذیر ہوئے تھے اور اس کے علاوہ وہ نظر نہیں آئے لیکن ایک بات دوسری جانے مگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان تہری کے انصاف کو ایک بہت لینڈ سلائیڈنگ وکٹری دی دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کراچی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹس ڈالے پاکستان تہری کے انصاف کو خود عمران خان کراچی سے کھڑے ہوئے اور ان کو بھی کامیابی ملی لیکن اب جو ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ سولہ اکتوبر کو کیا صورتحال بنتی ہے ساکر بھئی مجھے یہ بتائیے گا کہ فارس کرنی جس طرح آپ نے کہا کانٹے دار مقابلہ ہوگا ہم سپورس کر لیتے ہیں کہ خان صاحب اگر یہاں کیانیڈیٹ نہ ہوتے تو آپ کے خیال میں تب بھی مقابلہ کانٹے دار ہوتا یعنی ایک نارمل پی ٹی اے کا کوئی کیانیڈیٹ ہوتا جو عبدالحکیم بلوج کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی آپ کے خیال میں مقابلہ کانٹے دار ہوتا یا جس طرح ہم جو سن رہے ہیں گراؤنڈ سے کہ اگر اس صورت میں تو شاید عبدالحکیم بلوج کے لیے کچھ کہتے ہیں کہ ووک آور ہوتا کیونکہ پاکستان تحریکی انصاف کی جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ کوئی اگزیسٹ ہی شاید نہیں کرتی دو سو سینٹس کے اندر کوئی جو پارٹی کا سٹرکچر ہے تنظیم ہے وہ کوئی جو ہمارے پاس ابھی تک انفرمیشن پہنچی ہے اس کے مطابق تو جی وہ کوئی نان اگزیسٹنسی چیز ہے آپ کے خیال ہے ایسا ہوتا آپ کی انفرمیشن بلکل ٹھیک ہے اور یہ فرق صرف عمران خان کے نام کا ہے عمران خان کی شخصیت کا ہے اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے عبدالحکیم بلوش نے اکتیس ہزار نو سو سات کوئی اٹھ لیے تھے اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں اور ان کے منتے مقابل اکرم جیمہ صاحب نے تیتیس ہزار دو سو اسی کوئی اٹھ لیے تھے یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کتنا کلوز مقابلہ تھا اور فرق صرف عمران خان کا ہے اگر عمران خان موجود نہ ہو تو ان کا کوئی تنظیمی سٹرکچر موجود نہیں ہے ان کے پاس کوئی اچھا مضبوط کینی ڈیٹ موجود نہیں ہے اس حلقے میں اور اسی طرح ہم یہ بات بھی کہنی پڑے گی کہ اکرم جیمہ کی وہ اسٹینڈنگ نہیں تھی صرف ان کو اگر ووٹ ملا تھا تو وہ صرف عمران خان کے نام پر ووٹ ملا تھا اور آج بھی دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عمران خان کا نام بکتا ہے یا پھر عبدالحکیم بلوش کی سیاست ساکر بھائی یہ بتائیے گا کہ 237 کی جو دو سبائی اسیملی کی سیٹیں اس کے نیچے آتی ہیں وہ دو ہزار اٹھارہ میں دونوں پیپس پارٹی جیت گئی تھی تو آبیسلی پیپس پارٹی کا گراؤنڈ سویل اس وقت بھی تھا تو دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک ہم نے خان صاحب کو دیکھا کہ مارچ دو ہزار بائیس تک تو شاید خان صاحب کے بہت سٹاک ڈپ کر چکا تھا لیکن وہاں سے انہوں نے ایک ایسی رائز کرنی شروع کی جو پچھلے چھے آٹھ مہینے میں وہ پاپولارٹی میں رائز کرتے رہے پھر پنجاب کے بائی ایلیکشنز بھی وہ سویپ کر کے چلے گئے تو اس وقت جب ہم دو ہزار بائیس کی سولہ اکٹوبر کو بیٹھے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ الیکشن ہے یعنی کہ اگر خان صاحب ان میں سے سات ہیتوں میں سے ایک یا دو بھی ہار جاتے ہیں تو ان کے مخالفین کو تو بہت ایک کرنے کا موقع موقع مل جائے گا کہ دیکھیں جی یہ اپنے آپ کو اتنا مقبول کہتا ہے لیکن اگر خود بھی کھڑا ہو گیا تو ہار کیا اس سب کو مددے نظر رکھتے آپ نے پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھا کہ وہ جو دو سو سینٹس ہے اس کے اندر کوئی جان ماری جاری اور بڑا بھرپور قسم کی کیمپین چل رہی ہے اور ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یار دیکھیں پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ ہمیں پیمفلٹ بانٹ رہے ہیں یا میسیجز بھیج رہے ہیں اس طرح کی کوئی اکٹیویٹی کے بارے میں آپ نے سنے حسن افتخاص صاحب بارہ اکتوبر ہو چکی ہے اور سولہ اکتوبر کو انتخابات ہیں اور کل جا کر تو یہ تیہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن یہ انتخابات کرانے جا رہا ہے اور اس میں اب کوئی بھی اب کوئی اور کسی ابحام کی ضرورت نہیں ہے تو اب تک میں نے جو وہاں پر دیکھا ہے وہاں پر کچھ لوگوں سے بات کی تو پتہ یہ چلا ہے کہ سب ہی پارٹیاں بلکل تھنڈی پڑی ہیں عبدالحکیم بلوج کی جہاں تک بات ہے پاکستان بیپس پارٹی کا جہاں تک ناللک ہے وہاں پر ان کا ووڈ بینک ایکزسٹ کرتا ہے اور آج کا نہیں کافی عرصے سے کرتا ہے اور ان کا تحقیقار یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ووڈ کے دنوں میں آ رہے ہیں بلکہ وہ اس سے پہلے سے اپنے ووٹرز کے ساتھ رابطے میں کہیں نہ کہیں رہے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ پاکستان بیپس پارٹی کا جو اپنا ہے کہ میج جو ہے جو سندھ کی اگر ہم بات کریں ایون جو کراچی میں رہنے والے جو ووٹرز ہیں وہ کافی زیادہ شوقی تو ہے پاکستان بیپس پارٹی کی جو بیٹ گورننس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ووڈ بینک ہے خاص طور پر لیاری ہو گیا ملید کے دو ہلکے ہو گئے اس طرح کے کچھ اور علاقے ہیں محمود آباد میں سبائی اسیمیلی کے نشست ہے جہاں سے سعید غنی صاحب جیتے آ رہے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اپنا ووڈ بینک کو بہارال کسی نہ کسی طریقے سے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے اور یہی پر ہی وہ مقابلے کی فضاء پیدا ہوتی ہے وہی پر ہی پتا چلے گا کہ کیا ہوگا کیا اب جہاں تک صورتحال ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی وہی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں ہے یہاں سے ایمکیم بھی کھڑی ہو گئے یہاں سے پی ایس پی بھی موجود ہے ٹی ایل پی بھی ہے ایمکیم سوری یہ میں دو سنتالیس کی بات چلاؤ اگر ہم ملید کی بات کریں تو یہاں پر پیپلز پارٹی کے لابا ٹی ایل پی موجود ہے پی ایس پی موجود ہے اور نون لیگ ایک اہم بہت بہت اہم بات کہ چاہے آپ ملید کی بات کریں یا اس کے بعد جب آپ کورنگی کی بات کریں گے دونوں حلقوں میں نون لیگ کا ووٹ بینک بہت بڑا موجود ہے اور عبدالحکیم بلوج صاحب خود نون لیگ کے ٹکٹ سے جیتے بھی ہیں ایک دفعہ لیکن نون لیگ خاموش ہے اور ایک درہ سے خاموش ووٹ جو ہے وہ عبدالحکیم بلوج کا ووٹ ہے اور وہ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ اس بار پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنے جا رہا ہے تو اس تمام تر صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی ٹف گراؤنڈ نظر آتا ہے یہ جو آٹ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں آٹ بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں یہ والی جو سیٹ ہے وہ کافی ٹف لگ دی ہے پاکستان تحریک انصاف اس طرح ریٹین کر باتی ہے چلیں ہم آگے چلتے ہیں این اے ٹو تھرٹی نائن پہ ملیر سے ہم آجاتے ہیں قرنگی کی طرف دو ہزار اٹھارہ میں اکرم چیما پیڈیا کے اکرم چیما صاحب جیتے پھر اگین تین سو ساڑھے تین سو ووٹوں کا فرق تھا امکیوم کے ساتھ لیکن دو ہزار اٹھارہ والی امکیوم اور دو ہزار بائیس کے اکتوبر والی امکیوم میں تو زمین آسمان کا ہمیں فرق نظر آ رہا ہے ہمیں پچھلے دو تین کراچی کے جو بائی الیکشن دیکھیں ہیں اس میں امکیوم اگر جو الیکشن جیتی بھی ٹی ایل پی سے بڑا مارجنل سے ووٹس لے کے جیتی وہ تو ایسا فیل ہوا جیسے کسی ناظم کا ایک الیکشن تھا اس حساب سے ووٹ دس بارہ ہزار کے مل رہے تھے اور یہ وہ امکیوم ہیں جو لاکھوں سے تو نیچے کھڑی نہیں ہوتی تھی یہ مطلب دو ہزار تیرہ کے اندر بھی تو پتہ نہیں شاید اتنے ووٹ ہوتے بھی تھے یا نہیں ہوتے تھے تو وہ لاکھ سوالاک ووٹ لے جاتے تھے اب آج کی ڈیٹ میں دو ہزار بائیس اکتوبر میں قرنگی کے اندر خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آگئے ہیں تو آپ کے خواہد میں یہ نیر رضا صاحب جو ان کا کیا چانس لگ رہے ہیں امکیوم کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سحیل صاحب نے کیا تھا کہ کم از کم کلوز تو گئے تھے دو ڈھائی سو ووٹ کی اس کے اندر آئے تو صحیح تھے کہ یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ بہت ہی کلیر وکٹری ہوگی امران خان صاحب کے لیے اس سیٹ کے اوپر یہ سیٹ جیسا کہ ابھی اس سے پہلے ہم نے ملیر والی ڈسکس کی تھی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا سامنا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا اور وہاں پر کانٹے دار مقابلی کی توقع کی چاہے اب آجا کر ہم کورنگی کی بات کرتے ہیں اینے دو سو اتالیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چند ماہ قبل ہی کورنگی کی ایک اور نشست اینے دو سو اینے دو سو چالیس پر الیکشن ہوئے تھے اس کے ساتھ ایک اور علاقہ ہے لانٹی وہاں پر بھی الیکشن ہو چکے ہیں اور اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے ووٹرز ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اس طرح کی صورتحال بہرحال اس طرح نظر نہیں آ رہی ہے فادر سوئل منصور صاحب نے اٹھ سٹھ ہزار ووٹ لیے تھے جبکہ اکرم چیما صاحب نے انتر ہزار ایک سو انتر سنتالیس ووٹ کے دے تو کافی کلوز مقابلہ یہاں پر بھی تھا لیکن اس طرح کا کلوز مقابلہ اس بار ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں اگرچہ نیر نظر صاحب جو ہے وہ سابق سابق جیمن ہے کورنگی ڈسٹرک کے اور وہ بلدیاتی صورتحال بلدیاتی انتخابات میں اور اس طرح کی بلدیاتی معاملات میں بہت زیادہ انٹیکٹ رہے ہیں دیکھیں بلدیات جو ہے تھرڈ ٹیئر اپ جو گورنمنٹ ہے وہی وہی سے لیڈرشپ بندی ہے اور متحدہ کورنگ مقابلہ نے اس بار بہت اچھا پیسہ یہ کیا کہ نیر رضا صاحب جو کہ اسی علاقے میں سابق جیمن بھی رہ چکے ہیں تو انہی کو ووٹ دیا تاکہ ان کو جو ہے صورتحال کا اندازہ ہوتا ہے ان کو گلیوں کا محلوں کا علاقوں کا پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں پہ کیسے ووٹ کو کس طرح لے کر چلا جائے اور ایک بہرحال ایک سیاسی جو حکمت کے عملی رہی ہے وہ بہرحال کامیاب رہی ہے لیکن اس وقت ایک جس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے یقینی طور پر یہ ان کے لئے کافی تف ہوگا کہ وہ اس بار باکسان ترین کے انصاف ہو اپنے مکم جو ہے وہ حقیقی مکم پاکستان مکم لنڈن پی ایس پی اتنی سارے وہ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پچھلے بائی الیکشنز کے اندر بھی الطاف صاحب کی طرف سے لنڈن سے کال آ جاتی تھی کہ بائی کارٹ کیا جائے گا اور جو ووٹر مکم کا ایسا فیل ہوتا تھا کہ وہ ان پاکستان کے سارے دھڑوں سے زیادہ باہر کی بات زیادہ سنتا اور نہیں نکلتا اب پھر میں نے مجھے پتا چلا ہے کہ اس الیکشن کے لیے بھی الطاف بھائی نے پھر دوبارہ یہی کہا ہے کہ آپ لوگ گھر سے نہیں نکلیں گے مہاجر جو ہیں اور وہ اپنے گھر میں بیٹھیں گے اور اس کا بائی کارٹ کر دیں گے تو آپ کے خیال میں اگر یہ ہم پھر دوبارہ دیکھتے ہیں کہ یہ پھر ریپیٹ ہو جاتی ہے جو ہم نے پہلے دو حلقوں میں دیکھا تو مکم پاکستان جو پھر وہ سیاست کیا کیا کرے گی اگر ان کی ساری سیاست جو ہے وہ الطاف بھائی کی ایک کال کی وجہ سے ختم ہو جائے گی تو پھر ان کو کچھ اور سیاست کے علاوہ کام کرنا شروع کر دینا چاہیے آپ کو نہیں ایسا لگتا حضرت صاحب بہت اہم پوائنٹ آپ نے اٹھا ہے اور اب بھی ماننا پڑے گا چاہے کوئی مانے یا نہ مانے بہرحال حقائق یہی ہے کہ الطاف حسین کا بہرحال ایک انفلوینس کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں وہ ایک ایک اب بھی کراچی کی کراچی کی الیکٹرول پولیٹیکس پر موجود ہے یہ بات ماننی پڑے کی اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ یہ کیوں ہے الطاف حسین کو گئے ہوئے تو کئی دہائیاں گزر چکی ہیں ان کی جو 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 جماعت تھی ان کو ختم ہوئی سالوں گزر چکے ہیں اس کے بعد ایمکیم پاکستان موجود ہے ایمکیم لندن موجود ہے اور دیگر لوگ یہاں ایمکیم کے جو پی ایس بھی موجود ہے ایمکیم حقیقی موجود ہے اس طرح لیکن اس کے باوجود بھی الطاف حسین کی کال بہارال مانے رکھتی ہے کچھ لوگ اچھا ایک تو نظریہ یہ ہے دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کراچی میں جو اتنا کم مینڈیٹ آتا ہے اتنا کم ووٹ ڈالنے کی جو شرعہ آتی ہے اس کی وجہ بیٹ گویڈننس ہے بیٹ پولٹیکس ہے اور کوئی بھی جو پریڈیکل پارٹیز ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہیں let's suppose اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریکی انصاف کی انتر ہزار ووٹ کو اس حلقے سے لیے اسی طرح چودہ سیٹے وہاں سے جتے لیکن وہ کراچی کے کیس کو اس طرح سامنے نہیں پورٹری نہیں کر سکے کراچی کے لوگ کو جو بیسک بنیادی پلدیادی سہولیات وہ نہیں دے سکے اس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہو گئے اسی طرح اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ صوبے کی برسہ نقتدار ہے وہ بھی ان کی جو عوامی خواہشات ہیں اس کے مطابق وہ نہیں چل پا رہی اس کی جو گورننس ہے اس پر اتنے زیادہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے جو جو لوگ ہیں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بارن دو ریزن یہ بھی ہے کہ لوگ بددل ہو گئے ہیں جن لوگوں کو ہم الیک کرتے ہیں وہ ہمارے مسائل کے لئے تو کچھ کرتے نہیں تو آپ بلکل ایسی کہہ رہے ہیں یہ سوچ ہے جس نے کراچی کے لوگوں کو کیا جا رہا تھا پہلے اب ہو چکے ہیں وہ اب آپ بتائیں کہ پچھلے دو جو زمنی تخابات قومی سیمبلی کے روڑ ہیں وہاں سے جو ووٹ ڈالنے کی شراری ہو دس پرسنٹ گیارہ پرسنٹ بارہ پرسنٹ ایسا بلکل نہیں ہے کراچی میں لوگ بہت زیادہ پولٹیکلی بہت زیادہ اور سوشلی بہت زیادہ ایکٹیف تھے لیکن ان کو آہستہ آہستہ جان پوچھ کر اس طرح کی پولٹیکس کی گئی یہاں پر پولٹیکس پہ بوائلنس لائے گیا یہاں پہ پولٹیکس پہ تاثر بلایا گیا اور اس کے بعد آپ نتائج سامنے رکھیں دیکھ لیں نتائج آپ کے سامنے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جی نہیں نہیں آپ بتائیں اس سے پہلے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہاں سے مذہبی جماعتیں ووٹ لیتی تھے یہاں پر جو پاکسان پیپس پارٹی یہاں پر بہت بڑا ووٹ بینک رکھتی تھی کراچی کے میر رہے جو ہیں جو ہیں وہ کراچی کے میر رہے اور انہوں نے جو کراچی کی لیٹس ڈیویلپنٹی مصطفہ کمال سے پہلے والی اس کو اس کی بنیاد رکھی اور پھر وہ آگے نہیں جا سکے تو میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھے کوں میں خود اس طرح اگر میرے سے سوال پوچھا جائے تو میں ذرا تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں میں جواب نہیں دینا چاہتا لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کی دو حلقے ہیں سولہ تاریخ کو آپ کے خیال میں اگر میں آپ سے نمبرز مانگو پرسنٹیجز کے اندر کے دو تھرٹی سیون کے اندر پی ٹی آئے برسز پیپلز پارٹی میں پی ٹی آئے کا جیتنے کا چانس کتنا ہے تو آپ دیں گے مجھے کوئی نمبر پرسنٹیج کے اندر بہت مشکل اور ایز ای جنرلیسٹ میں اس کو اوائٹ کرتا ہوں لیکن پھر بھی اور قرنگی کے بارے میں جی قرنگی میں صورتحال اب بھی پاکستان تاریخ انصاف کے فیور میں چاہتے بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ وہاں پر جس طرح کے بورٹ بینک ہیں اور جس طرح کے لوگ وہاں پر رہتے ہیں الفلا سوسائیٹی شاہ فیصل کولونی ملنٹاون شمسی سوسائیٹی سلمان ٹیریس اور جامی ملید گینٹ فیصل گینٹ کے کچھ علاقے گلستان پنجابی گولنے والے بھی رہتے ہیں اور دیگر قومیتوں کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ پاکستان تاریخ انصاف کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تینکیو سو مچ راج محمد ساکیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور میرے آپ کو اب اس کی پوائنٹ پر کھڑا کر کے سوال پوچھا آپ نے بلکو ٹیک ہے انصاف کیوں کہ اچھلی جب ہم غلط ہو جاتے ہیں تو پھر ٹرولنگ بہت زیادہ کی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں بھائی تمہارا آپ تو یہ کہہ رہے تھے کیسا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ ہو کے جائے گا آپ بتائیں راجہ صاحب کیسے جیت گے خان صاحب ملیر کی سیٹ تو میں آئے کن انڈرسٹینڈ ایسا ہوتا ہے تینکیو سو مچ آپ نے ہمارے ناظرین کو اتنا کچھ بتایا بہت بہت شکریہ ناظرین جیسا آج کے پروگرام کے لیے ہمارے پاس یہ دو حلقے ہیں کل انشاءاللہ جب ہم حاضر ہوں گے تو خیبر پختونخواہ کے بھی تین قومی سملی کے حلقے ہمیں کو ڈسکس کریں گے اور فائنل پروگرام میں جو ویک کا ہے پنجاب کے حلقے ڈسکس کر لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو سب کا ایک اوورویو مل جائے آج کے لیے اتنا ہی ہیں بس انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے حسنہ درات بجاہ دیجے اللہ حافظ